موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں جانا یہ علماء کے نصدیق کیا ہے ممنوع ہے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ جایا جائے کیونکہ اس سے احادیث مبارکہ میں اس کی ممانع کی گئی ہے اور اس میں وجہ یہ بتایا گیا ہے کیونکہ اس بدبو سے فرشتوں کو کیا ہوتی ہے تکلیف ہوا کرتی ہے جیسے کہ لحسن ہے کچھی پیاز ہے اور ایسی چیزیں جو اس میں کیا ہے اور ایسی عام بدبو چیزیں بدبودار چیزیں جس میں انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے ایسی چیزیں بھی کھا کر کے مسجد میں جانا یہ ممنوع ہے جیسے کہ انسان کو کیا ہے بدبود جو آتی ہے کیسے آتی ہے کہ کوئی شخص موں میں تمباکو رکھا ہوا ہے یا گھٹکے کھائے ہوا ہے تو اس سے بھی کیا ہے عام انسان کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے تو ایسی بھی چیز کھا کر مسجد میں جانے سے علماء اکرام نے ممنوع فرمایا ہے کیونکہ اس سے کیا ہے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ چیز کھائے ہوئے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ کیا ہے مسواک کر لیں یا توت پیسٹ وغیرہ کر لیں جو عام طور پر ہمارے مو کی بدبود کو کیا ہے ختم کر دے ایسی چیز کا استعمال کر لیں جو ہمارے مو سے بدبود کو ختم کر دے جیسا کہ کتاب المساجد کی مسلم شریف میں کتاب المساجد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں فرمایا کہ جو اس درخت یعنی لحسن سے کھائے وہ مسجد میں نہ آئے یعنی جو اس درخت یعنی لحسن کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس درخت سے کھائے تو وہ کیا ہے اس کو کھا کر ہماری مسجد میں نہ آئے دوسری روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کا اس ترکاری جو شخص اس ترکاری یعنی لحسن کو کھانے وہ اس وقت تک ہماری مسجد کے قریب نہ آئے جب تک کہ اس کے موہ سے بطبو نہ چھلی جائے تیسری روایت میں ابن سحیب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت انس نے لحسن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس درخت سے کھائے وہ ہمارے قریب آئے نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور گندنا کھانے سے منع فرمایا ہم نے ضرورت سے مغلوب ہو کر انہیں کھا لیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان بربودار درختوں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اب اس حدیث میں تو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایسی چیزیں اور بہت ساری احادیثیں ہیں لیکن یہ حدیث کافی ہے تو پتہ کیا چلا کہ ان حدیثوں سے یہ بات بلکل واسع طور پر معلوم ہو گئی کہ اگر ہم کوئی بدبودار چیز کھاتے ہیں جیسے لحسن ہے پیاز ہے تمباکو ہے زردہ ہے اور کوئی ایسی چیزیں جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہو تو جس سے مو سے ہماری بدبو آ رہی ہی ہو تو ایسی چیزوں سے بھی کھانے سے پرہیز کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی لئے علماء فرماتے ہیں کہ مسجد تو مسجد ہے اگر کئی پر چند لوگ علماء اکرام بیٹھے ہو اور مجمع ہو تو مجمع میں بھی ایسی بدبودار چیز کھانے کھا کر جانے سے علماء نے منا فرمایا کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان علماء کو تکلیف ہو جائے اور حدیث میں آیا ہے کہ جہاں پر علماء کا جمع غفیر ہوتا ہے اور ذکر ہوتا ہے وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو اگر علماء کو آپ کے موہ سے بدبو آنے سے تکلیف ہوتی ہے تو جس چیز سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اسی چیز سے فرشتوں کو بھی کیا ہے تکلیف ہوا کرتی ہے اسی لئے ہم کو چاہیے کہ ہم بدبودار چیز کھا کر مسجد میں جانے سے پریز کریں اور اگر ہم نے کھا لیا ہے تو جانے سے پہلے ہم توٹ پیسٹ یا مصباک وغیرہ کر لیں یا کوئی ایسی چیز کا استعمال کر لیں جس سے کیا ہے وہ بدبو ختم ہو جائے اس کے بعد آپ مسجد میں جائیں کیا کہ آپ کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف نہ ہو کیونکہ اگر فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوگی تو وہی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لئے کیا ہے دعائیں مغفرت کریں گے اور اللہ تبارک وطالعہ اس فرشتوں کے ذریعے کیا ہے آپ کی بخشش فرما دیں السلام